اسلام علیکم ہم بنا رہے ہیں کلکن مٹھائی بہت کم انگریڈینس میں اور بہت ہی جلدی بننے وایدی سب سے پہلے ہم نے شگر پسا وناریل اس کے ساتھ چار سے پانچ کاجو اور دو سے تین چھوٹی ہری لائچی ان سب کو ہم نے ایک گرینڈ کر لینا ہے بارک سب پورڈر بنا لینا ہے جی یہ بارک سب ہمارا پورڈر بن گیا ہے آپ نے دیکھا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ ڈرائی ملک خوش دودھ کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر نیڑو لیا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے میکس کر لیجئے میکس تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون ملک کے یاد رہے زیادہ ٹھنڈا ملک نہ ہو روم ٹیمپریچر پہ ہو ملک ہم ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ گی کا اور اس کے بعد اس کو ہم بھون لیں گے اچھے سے اور اس کی ایک ڈو فوم بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے ایک ڈو بنا لی ہے اس کو ریسٹ نہیں دینا کچھ بھی نہیں کرنا بس ایک ڈو بنا لے اس کو اچھے سے بھون کے ایک ڈو بسی بنا کے اب ہم اسے شیپ دے دیں گے جو آپ کو پسند ہو جو اپنے آپ کے سٹائل ہو وہ آپ شیپ بنا لیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ضرور مجھے فالو کیجئے جزاکاللہ اچھا اب یہ دیکھیں میں نے ایک شیپ ہاتھ سے بنا دیا ہے جو مجھے پسند آیا ہے جو مجھے بہتر لگا میرے پاس کچھ کٹرز بھی تھے جس کے کٹر کی مدد سے میں نے ان کو شیپ دے دی ہے بچوں کو ذرا اچھا لگتا ہے اس طرح کے شیپ پڑوں کو بھی اچھے لگتے اور بیچ میں سے میں ہلکا سا پریس کرتی جاری ہوں تاکہ ہم آخر میں جب نٹس لگائیں تو وہ اچھے سے اس میں پریس ہو جائے اور لک اچھا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں کرش کر کے رکھے تھے کچھ ڈرائی فروٹس اور وہ میں نے اس کے بیچ میں لگا کے اس کو ہلکا سا پریس کر دیا تاکہ اس کی لک اچھی آئے اور اس میں یہ جم جائے اور یہ دیکھیں اتنی اچھی مزیدار مٹھائی گھر پہ اتنی جلدی تیار ہو گئی